سلف سالحین کا قرآن مجید سے کیسا تعلق رہا اور وہ کس طریقے سے تلاوت کرتے تھے ایسی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں سلف سالحین جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو جہاں ان کے در رقت پیدا ہوتی تھی وہیں پر وہ قرآن کی تلاوت جب کرتے تھے تو اس میں تدبر بھی کرتے تھے غور و فکر بھی کیا کرتے تھے اور اللہ تعالی نے خود قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنا کر اتارا ہے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اس کا سمجھنا بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں قرآن مجید میں جو پیغام ہیں جو نصیحتیں ہیں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے ترجمے ہیں اس کو پڑھئے علماء سے رابطہ کر کے سیکھئے انشاءاللہ قرآن مجید سمجھ میں آئے گا زندگی گزارنے کا طریقہ ملے گا سلیقہ ملے گا بہرحال سلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ قرآن مجید میں غور و فکر کیا کرتے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو بارہ سال میں سیکھا ہے اتنی مدت کیوں لگی اتنا وقت کیوں لگا کیونکہ اس میں غور و فکر کرتے تھے تدبر کرتے تھے اسی طریقے سے صحابہ اکرام جو ہمارے سلف ہیں یہ قرآن مجید کو بغور پڑھا کرتے تھے تدبر کیا کرتے تھے اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں جو بڑی معروف مثال ہے مشہور مثال ہے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ آسانی سے قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ظلم کی آمیزش نہیں کی انہی لوگوں کے لئے امن و امان ہے سلامتی ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام کے درمیان بیچین ہی پیدا ہو گئی کہ ایمان لانے کے بعد اس میں ظلم کو نہیں ملایا تو یہاں صحابہ اکرام کو ظلم کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا عبدالعبن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں وہ کون سا شخص ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہ کرتا ہو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ ایمان لانے کے بعد ظلم کو نہیں ملایا یعنی ظلم نہیں کیا تو ہم میں ایسا کون سا شخص ہے جو ظلم نہ کیا ہو یا اپنے آپ پر ظلم نہ کرتا ہو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس کا مطلب بتایا صحابہ اکرام سے کہا کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی وہ نصیت نہیں پڑی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا ان الشرق لظلم عظیم کہ شرق بہت بڑا ظلم ہے یہ لقمان علیہ السلام نے نصیت کی اپنے بیٹے کو تو یہاں جو اس آیت میں ظلم کہا گیا ہے لفظ ظلم جو استعمال ہوا ہے یعنی ایمان لانے کے بعد ظلم کی ملاوٹ نہیں کی مطلب شرق کو نہیں ملایا اپنے اسلام کو کھرا رکھا صاف سترا رکھا شفاف رکھا اپنے ایمان میں ذرا بھی شرق کی ملاوٹ نہیں کی یہ وہ لوگ ہیں یہاں ظلم سے مراد شرق ہے تو اس طریقے سے صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سمجھتے تھے غور و فکر کرتے تھے بس ایسی پڑھ کر نکل نہیں جایا کرتے تھے تو لہذا یہ پیغام ہے نصیحت ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں تدبر کریں غور و فکر کریں تو دوستو اور ساتھ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صلف سالحین ہمارے قرآن مجید میں غور و فکر کیا کرتے تھے تدبر کیا کرتے تھے اور بہت سارے لوگوں کو اس قرآن میں غور و فکر سے بہت فائدہ ہوا زندگیاں پیدل گئی ان کی مرز بکھائی یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں ہم زمانے حاضر کی بات کر رہے ہیں ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی بہترحال کہنا یہ ہے یہ نصیحت ہے یہ پیغام ہے کہ صلف سالحین قرآن مجید کی تلاوت جب کرتے تھے غور و فکر کے ساتھ کرتے تھے لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آپ اپنی زکاة صدقات اور عطیات دیئے گئے اکاؤنٹ نمبر یا qr code scan کے ذریعے یا پھر google pay کے ذریعے بھی بھی بھیج سکتے ہیں مزید جانکاری کے لیے دیئے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں سپورٹ البر